تو میرا ڈیمانڈ یہ ہے کہ نریندر موڈی کی سرکار بلخز بانوں سے معافی مانگے ان کو اپولیجائز کریں آپ تمام لوگ جانتے ہیں ملک جانتا ہے میں شروع سے یہ کہہ رہا تھا کہ بلخز بانوں کے ریپ میں ان کی بیٹی کی ان کی ماں کی اور دوسرے محیلاؤں کے ریپ اور ہتیاں میں اس وقت کی بی جے پی کی سرکار جب مکہ منتری نریندر موڈی تھے وہ انہوں نے ان خاتیوں کا ساتھ دیا تھا ان ریپس کا ساتھ دیا تھا بلخز بانوں کا ریپ ہوا ان کی معصوم بچی کا ختل ہوا اور بلخز بانوں نے یہ لڑائی خود سے لڑی انصاف کے لیے اپنی انصاف کے لیے تو جو اس وقت جب بی جے پی نریندر موڈی مکہ منتری تھے اس جو ماحول تھا گزرات میں بڑا ہی خراب ماحول تھا تو اسی لیے اس ٹرائل کو مہراشترہ میں شف کیا گیا اور یہ بات آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ بی جے پی نے ہی ان ریپس کو چھڑایا جنہوں نے بلخز بانوں سے ظلم کیا بی جے پی کے لوگوں نے ان کی گلوں میں گلاب کا ہار دالا اور اس سے بی جے پی کی مہلاؤں کے لیے جو لڑائی ہے جو انصاف کی بات کرتی ہے وہ بی جے پی ایکسپوز ہو جاتی ہے دوسرا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ آج کورٹ نے کیا کہا سپریم کورٹ نے سپریم کورٹ نے کہا یعنی سٹیٹ آف گزرات خود ان ریپس کے ساتھ کمپلیسٹ تھی دنیا دی بات یہ بیسیکل یہ ہے کہ گزرات میں بی جے پی کی سرکار ریپس کے مدد کرنے کا کام کر رہی تھی اور یہ بات آپ بھی جانتے ہیں کہ اس میں بی جے پی کے دو ایمیل ایز نے بی جے پی کے دو ایمیل ایز نے یہ انڈورس کیا کے ان ریپس کو چھوڑ دیا جائے اور ایک بی جے پی کے ایمیل ایز نے ان کو سنسکاری بھی کہا تھا آج سپریم کورٹ نے یہ صاف کر دیا کہ گورنمنٹ آف گزرات جو بی جے پی کی سرکار ہے وہاں پر انہوں نے بلخص بانوں کے ریپس کو چھوڑنے میں مدد کی فری کیا اور جبکہ ان کے پاس یہ اختیار نہیں تھا میں سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا ویلکم کرتا ہوں خیر مخدم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ مستقبل میں فیوچر میں کوئی بھی سرکار اس طریقے سے ایکٹ نہیں کرے گی جس سے ریپس کو چھوڑ دیا جائے ریپس جو ہوتے ہیں محلاؤں کے ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے پاس کوئی ایمیونٹی نہیں ہے اور اگر کوئی ریپس سے سمجھ رہے گا کہ میرے پاس ایک رولنگ پارٹی کا آڈیولوجی کا میں ماننے والا ہوں تو مجھے سرکار چھوڑ دے گی وہ ان کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ پولیٹیکل ایڈیولوجی سے آپ کو نہیں چھوٹ ملے گی اور آخری بات یہ ہے کہ اس تمام چیزوں میں ہم یونین ہوم منسٹری کے رول کو بھول جا رہے ہیں یونین ہوم منسٹری کے آج جو وزیر ہیں جناب عمید شاہ انہوں نے اپروول دیا تھا ان کا ریمیشن اور اپریمیچر ریلیس کے لیے اور ایک جولائی گیارہ دوہزار بائیس کا لیٹر ہے یونین ہوم منسٹری کا ہم پوچھنا چاہ رہے کہ کیوں امید شاہ کی ہوم منسٹری نے اس راگ لیٹر دیا تو اس سے بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ نریندر موڈی جو ناری شکتی کی بات کرتے ہیں یہ صرف جملے بازی ہے اور انہوں نے یہاں پر بلخص بانو کے ریپس کو چھوڑنے کا جو کام کیا اس سے ایکسپوز ہوتے ہیں اب بتائیے بلڈوزر کہاں چلا گیا ٹھوک دینگی پالیسی کہاں چلے گئی بی جے پی بلخص بانو کے ریپس کو چھوڑ کر بی جے پی آج ریپس کے ساتھ کھڑیوی ہے چاہے وہ سرکار میں ہو سنٹر میں ہو یہ سٹیٹ میں ہو بی جے پی کی سرکار نے ان کو چھوڑا اور کیوں چھوڑا الیکشن سے پہلے چھوڑا گدرات کے بدان سبا کے چناؤں سے پہلے اب بی جے پی اس ججمنٹ کے بعد خاموش کیوں ہے بی جے پی آج بی جے پی کو خاموش نہیں تھوڑنی چاہیے ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بی جے پی اور نریندر موڈی کی سرکار بلخص بانو سے معافی چاہے بلخص بانو سے معافی چاہے کیونکہ سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا ہے کہ آپ معنی سپریم کورٹ کے ورڈز کیا ہیں تو میرا ڈیمانڈ یہ ہے کہ نریندر موڈی کی سرکار بلخص بانو سے معافی مانگے ان کو اپولیجائز کریں